عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک ایسا موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں جو ہر گھر کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اس مرض کا اور اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا میری مراد ہے مٹاپا یعنی جسم پہ چربی کا زائد پیدا ہونا اور جم جانا اور پیٹ کا بڑھ جانا اس کے لئے میں انشاءاللہ تعالی علاج بھی بتا کر جاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس کی وجوہات بیان کی جا سکے تاکہ مٹاپا پیدا نہ ہو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مٹاپا وراثت میں ملے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خوراک اس پہ ہم کنٹرول نہیں رکھتے زیادہ کھانا سب سے بڑی وجہ ہے جب بندہ موٹا ہو جاتا ہے تو اس کی خوراک بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی خوراک کام ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہی سوچتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے جس سے حکیم کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی دوست سے ملتا ہے کہ یار میں تو کچھ کھاتا بھی نہیں لیکن مجھے مٹاپا نہیں جان چھوڑ رہا بھائی صاحب زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آپ نے زیادہ اوورلوڈنگ کی ہے کھانے میں اس کا نتیجہ ہے یہ جب مٹاپا آ جاتا ہے تو ڈائیٹنگ کرنے سے جاتا نہیں ہے ڈائیٹنگ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا اصل میں بات ہے سب سے پہلے میں کوشش کروں گا وجوہات بیان کروں پہلی وجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بسیار کھو رہی ہے یعنی زیادہ کھانا اور رچ ڈائیٹ جیسے ہم چکنائیاں زیادہ کھاتے ہیں یہ بیکری کا سمان زیادہ کھاتے ہیں مٹھائیاں وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تلیوی چیزیں آج کل کا رواج بن گیا ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں لیکن خوراک اس دور میں بہت اچھی کھائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں ایکسرسائز بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے جو کہ ایک بہت ضروری حصہ تھا صاحب کا دور اگر میں آپ کو پیش کروں جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے تو اس میں واقعی رچ ڈائیٹ کھاتے تھے لیکن ساتھ گیس کے ساتھ کھاتے تھے مثال کے طور پر گیہ کا استعمال تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ پراتھا کی حالت تک تھا اس سے زیادہ یہ گوشت وغیرہ کا تلنا اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ جو فرائیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایسی چیزیں کتن نہیں تھے اور پراتھا بھی صرف صبح کو استعمال کیا جاتا تھا اور پراتھا کھانے کے بعد ایک عام ذمہ دار جو ہے اگر ایک کھیت میں وہ حل چلاتا تھا تو کموں بیش وہ ستائیس میل سفر بنتا تھا آپ دیکھیں کھیت نہ ہموار ہوتا ہے اس میں ستائیس میل کا چلنا پھر وہ خوراک کہاں رہ جاتی ہے وہ چکنائی وہ پراتھا یوں مکھن وغیرہ یوں دہی وغیرہ جو وہ بندہ کھاتا تھا وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا تھا اس کے لئے وہ انرجی بن جاتا تھا لیکن آج کے دور میں اس سے بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان شام کوٹلوں پر ایسے رش ہوتا ہے کہ جیسے شاہد مفت تقسیم ہو رہا ہے یقین کریں ایسے ہٹل بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں ٹیبل کئی دن پہلے بک کروانا پڑتا ہے اور پھر وہ رات کے ایسے پیر میں کھانا کھایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد کوئی ایٹیوٹیز نہیں ہوتی سوائے اس کے موبائل دیکھ لیا جائے اور سو لیا جائے اب خود ہی آپ دیکھیں انصاف کریں کہ جو بندہ رچ ڈائٹ کھائے گا چکنائی والی چیزیں کھائے گا اور پھر وہ سو جائے گا تو اس کے ساتھ کیا آشر ہوگا وہ چکنائی اس کی جسم میں جم جائے گی وہ فیٹس پیدا کرے گی وہ فیٹس جو ہیں وہ آپ کا لیور بھی فیٹس ہو سکتا ہے آپ کا جسم بھی فیٹس ہو سکتا ہے اور وہ چکنائی کلیسٹرول کی صورت میں آپ کی شریعانوں میں وریدوں میں جم جائے گی جس کو ہم کلیسٹرول کہتے ہیں اور جو بعد میں کلیسٹرول کی صورت میں خدا نہ خواستہ کسی کو بہت زیادہ نقصان تک بھی پہنچا سکتی ہیں اس لیے اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی خراب کو کنٹرول کریں ڈائیٹنگ ہرگز نہ کریں ڈائیٹنگ سے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نارمل حالت میں پتلا ہوتے نہیں دیکھا اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو کچھ حرصے کے بعد وہ اس تیزی سے بڑھتا ہے جب وہ ڈائیٹنگ چھوڑتا ہے تو اس تیزی سے بڑھتا ہے کہ وہ پہلے سے بری حالت میں ہو جاتا ہے ڈائیٹ کو کنٹرول کریں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی آپ کے فرمان ہمارے سامنے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے تین اس سے کیا جائیں ایک خوراک کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے یعنی اگر آپ کو بھوک ہے ایک روٹی کی تو اس میں سے آپ نے ون تھرڈ کھانی ہے ٹھیک ہے پھر بتائیں مٹاپا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بیماری بندے کے قریب کیسے آ سکتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ہم پہ رہے حسانات ہیں ہم گننا چاہیں تو ساری زندگیاں کم پڑ جائیں گی ساری مخلوقات مل کے بھی کوشش کریں آپ کے حسانات گننے کی تو وہ ہم گن نہیں سکتے انہی احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ ہمیں کھانے کا سلیکہ بھی اس کا ہے پھر کھانے میں بتایا ہے کہ پہلے ہاتھ دوئے جائیں یا جو بھی عذاب ہیں کھانے کے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا یہ زمین بات آگئی دوسری وجہ ہو گئی پہلی بسیار کھو رہی ہو گئی دوسری آرام تلبی ہو گئی جو بندہ جس کو اللہ پاہر نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اس کا کام آرام والا ہے وہ سارا دن اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے اور دیکھیں اوپر سے اسی چاہ رہا ہے کولر چاہ رہا ہے جسم کو پسینہ نہیں آرہا ہے کوئی فاسد مادے جو جسم میں زہر کی حیثیت رکھتے ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے تو دیکھیں بیماریاں تو پھر آئیں گی نا آپ کو اللہ نے اگر آرام والی کوئی سہولت والی ملازمت دی ہو یا اپنا کاروبار دیا ہوا کوئی بھی دیا ہوا ہے روزگار کا سلسلہ تو آپ ایکسرسائز کریں آپ جم جائن کریں آپ گھر میں ایکسرسائز کریں آج کل تو ہر ایکسرسائز آپ گھر بیٹھے یوٹیوب سے حاصل کر سکتے تو وہ اس کے مطابق آپ ایکسرسائز کریں دیکھیں جسم میں ایکسرسن ضروری ہے جسم کو پسینہ آنا بہت ضروری ہے اگر پسینہ نہیں آئے گا جسم آپ کا ہیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا جسم آج ساہ 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 کام کرنا ختم کر دے گا سب سے برے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں سب سے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ میدے پر ہوتے ہیں اس کے بعد آساب پر ہوتے ہیں بندہ جوانی میں ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑا ہو گیا وہ شکل و صورت سے بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کی جو معاملات ہوتے ہیں جو ان کی علامات آ رہی ہوتی ہیں وہ بڑوں جیسے ہو جاتی ہیں اس میں کام کرنے کی وہ طاقت نہیں رہتی اس میں وہ حوصلہ نہیں رہتا اس لئے کوشش کریں اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت بنائیں خوبصورت اور آسان زندگی تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ کی صحت سو فیصد ٹھیک ہو صحت ایک بہت ضروری انصر ہے ایمان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت والی ہے اپنی صحت پر خود خیار رکھیں یہ نہ ہو کہ روز ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس سانا جانا آپ کا ہو آپ سمجھیں کہ وہاں سے میں دعائی لوں گا تو سید مند ہو جاؤں گا نہیں ایک بات میں ایسی آپ کو خوبصورت بتانے جا رہا ہوں کہ جو بندہ سید میں پریس کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا سید میں پریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسیار کھوری نہ کرے اوور ڈائٹنگ کبھی نہ کرے ریچ ڈائٹ کھانی ہے تو جم کرے ایکسرسائز کرے اگر بیماری میں بندہ پریس کرے گا تو وہ تو صرف ایک علاج کی صورت ہے بیماری تو بدستور وہاں قیم رہ گی لیکن اگر سید میں پریس کرے گا تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا اس کو کبھی کسی حکیم کی کسی ڈاکٹر کی کسی دعائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کوشش کریں اللہ آپ کو سید والی زندگی عطا فرمائے اس کے لئے آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گی بندے کو اللہ پاک نے مشکتی پیدا کیا اس لئے مشکت زندگی کا لازمی حصہ سمجھیں جیسے کھانا ہمارے لئے ضروری ہے ایسے ہی مشکت بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں آپ فاسٹ واگ کر سکتے ہیں آپ جم جائن کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ پیٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا جو عام ایفیٹ ہے مٹاپے کے لئے وہ یہ ہے کہ ہر وقت سوچو بچار میں رہنا سٹریس میں رہنا سٹریس سے کبھی تو بندہ اتنا دبلہ پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں نکلاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بلکل برقس ہو جاتا ہے بندے کے اوپر چربی چڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس کا دماغ موف ہو جاتا ہے اس کا جسم کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی اس کے لئے ایک اجیرن بن جاتی ہے پھر اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کا آئے دن ڈاکٹروں اور حکیمے کو پاس ہی وزٹ رہتا ہے اس لئے خدارہ سوچئے اپنی زندگی کو خود خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے کاغذ اور پینسل سنبھا لیے میں نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ نسخہ لکھئے ویسے ویڈیو پر لکھا بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فیضہ اٹھائیں اور میرے لئے دعائیں کریں لکھیں اجوین دیسی دو سو پچاس گرام اس کو لیمو کے پانی میں بگونا ہے پانی اس کے اوپر اتنا زیادہ ہو کم از کم ایک انچ اس کو پھر سائے میں خوشک کر لینا ہے خوشک جو ہوگی ہے اجوین دو سو پچاس گرام سونف دو سو پچاس گرام اور نمک سیاہ سو گرام یہ تین ہی چیزیں ہیں ان کو باریک کر کے رکھ لیں یہ آدھا چمہ صبح اور آدھا شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں یہ صرف مٹاپے کے لئے نہیں ہے یہ میدے کے ہر مرز کی ایک دعا ہے جس میں بدحضمی کا ہونا بھوکا نہ لگنا کھٹے ڈکار آنے میدے میں سوزش وغیرہ ہو جانے یعنی آپ محسوس کریں گے میدے کی ہر مرز کی یہ دعا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ بھی کوشش کیجئے صرف دعائی پہ ڈپینڈ نہ کیجئے دعائی اپنا کام کرے گی اگر آپ نے بسیار کھوری نہ چھوڑی آپ نے بیٹ ٹائمی کھانا نہ چھوڑا تو پھر دعائی کتنا عرصہ آپ کا ساتھ دے گی پھر دعائی آہستہ آہستہ کمزور پڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی مرض پڑھنا شروع ہو جائے گی اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی کوشش کریں دعائی بھی ضرور استعمال کریں لیکن کوشش کریں خود تاکہ دعائی آپ پہ اچھا سر کریں اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں اللہ آپ کو خوشیاں اطاف فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سمہ امین یا رب العالمین